بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورک اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے بارٹر سسٹم میں جو فلاز ہیں جو اس کے ڈرابیکس ہیں جو ان میں پرابرمز ہیں تو کون کون سے اس میں ایشیوز ہیں سب سے پہلے ہے نان میچنگ آف وانٹس کہ ایک اگر کوئی چیز ایکسٹر پروڈیوز کر رہا ہے لیٹس پوز کابلر کے جو ہم نے ایکزیمپل لی تھی تو اس کے پاس شوز زیادہ ہیں تو اب اس کو چاہیے کارٹن گھر کے استعمال کے لیے کہیں پہ بھی اس کو استعمال کرنا ہے یا لیٹس پوز بات کرتے ہیں اس کو چاہیے ٹیلی ویژن اس کو ایسا بندہ چاہیے جو ٹیلی ویژن ایکسٹر بنا سکتا ہو اور اس سے آگے جھوتے لے جائے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے جو اس کے پاس ضرورت بند آئے گا جس کو شوز چاہیوں گے کوئی اس میں کسان ہوگا کوئی اس میں دوسرا پروفیشن کا لوگ ہوگے کوئی کپڑا بنانے والا ہوگا تو میچنگ کا کنسپٹ جو ہے یہ میچنگ نہیں ہوتی وانٹس جو وہ چاہتے ہیں وہ میچ نہیں ہوتا جو ان کے پاس ایکسٹر ہے تو دوسرا جو فلاس ہے یا جو پروبرم میں ڈیفیکٹ ہے لیک آف کامن میر کہ آپ نے ایک چیز دی دوسرے نے اس کے بدلے میں کوئی چیز دی اب فرض کیا ایک کسان ہے یا ایک چرواہ ہے اس کے پاس کوئی ایک جانور ایکسٹر ہے بکری ہے گائے ہے یا کوئی ایکسٹرہ کے اب اس کو چاہیے ہیں کپڑے تو وہ جاتا ہے کپڑے والے کے پاس جلاہے کے پاس کہ مجھے آپ اتنا کپڑا دیں تو اس کے بدلے میں وہ اس سے الٹرنیٹ جو جانور بھانگے گا اب جو سوٹ ہے اس کی قیمت میکسیمم دو سے تین ازار تک ہوگی اب ایک جو جانور ہے اس کی قیمت بارے چودہ ازار ہے کم از کم بہت چھوٹا بھی ہے تو اگر بڑا جانور ہے جیسے گائے وغیرہ تو چاہ ساٹھ ہزار ستر ہزار تو دونوں میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ میئر میٹ کیسے کی جائے جو ہم آپس میں چیزیں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ ایکویل ویلیو رکھتی بھی ہیں یا نہیں یہ بھی پرابلم ہے اس کے لئے لیکن یہ بھی ایشو ہے کہ اگر فرس کیا وہ چرواہہ کوبلر کے پاس آتا ہے کہ مجھے شوز دے دیں تو وہ ٹھیک ہے جی میں ریڈی ہوں شوز دیتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جانور دے دیں تو اس میں بکری دونوں کے ویلیو کے بھی ڈیفرنس ہے اب وہ اس بکری کے حصے نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ حصہ دے دیتا ہوں یعنی کہ جو آپ کے پاس ایک complete unit ہے وہ آپ کو exchange کرنا پڑے گا اب اس کے جواب میں کیا ہے کہ جو cobbler ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 جوتے آپ کو دے دیتا ہوں یا 15 جوتے دیتا ہوں اب at the same time وہ کیا کرے گا ان کا تو یہ problem آتا ہے کہ lack of subdivision ہوتی آپ units کو divide نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے problem of wealth shortage wealth کی shortage ہوتی ہے there is a problem of storage wealth for long period some commodities are perishable in nature like vegetables and fruits other commodities like wheat and cotton deteriorate in quality and quantity with the passage of time money is durable so it is used for storing wealth کہ آپ نے پیسے رکھے تو پیسے اسی طرح ہی رہیں گے اب آپ کے پاس extra کوئی چیز ہے cotton ہے یا کوئی سبزیاں آپ زیادہ اگاتے ہیں تو آج جدنی آپ کو استعمال ہوگی اس میں ضرورت ہے اس کے بدلے میں چیز ہیں کہ وہ دے دیں گے لے لیں گے اب سبزی کا سیزن ہے تو اس کے سیزن کے لحاظ سے آپ اس کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے کہ بعد میں اس کو چین کر لیں تو یہ بھی ایک problem ہے اس کے بعد ہے problem of wealth transfer the people like to transfer wealth for meeting their business and other needs the movable and immovable wealth cannot be shifted from one area to another under border system the economic progress becomes zero due to difficulty of border system کہ کسی کے پاس ایسی چیز زیادہ ہے جو کہ transfer نہیں کی جا سکتی تو جب کہ آپ کے پاس currency بھی نہیں ہے اس کو sell بھی نہیں کر سکتے تو کس کو کیا چیز دیں گے جو ضرورت مند ہوگا اس کے پاس جب آپ چیز لے کے ہی نہیں جائیں گے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے trade کرے تو یہ problem ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو wealth ہے وہ sometime اس کو transfer کرنا issue ہوتا ہے future payment problem جو trade ہوتی ہے border system میں اس میں lane then at present ہوتا ہے آج یہ دے دیا ساتھ ہی وہ چیز اس کے بدلے میں لے لی جبکہ future payment کا issue ہو جاتا ہے let's suppose آپ سبزی والے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ ایک پورا 6 منٹ سبزی آپ کو دیتا رہے لیکن جب آپ کے پاس جو چیز ready ہوگی آپ اس کو دیں گے تو وہ اس کا حساب کتاب رکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ measurement نہیں ہے اس کی اس کے علاوہ no division of labor کہ جو آپ کی محنت ہے اس کی division کا کوئی نہیں ہے یعنی کہ labor کہیں پہ بھی کام کرنے کوئی جائے گا تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا ایسی چیز ملے گی جو کہ وہ کھا پی سکتا ہے یا پھر اس کے استعمال کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یعنی کہ جو محنت ہے اس کی وہ divided نہیں ہے اتنا اگر ایک دن میں وہ کام کرے گا تو اس کے جتنی ویج بنتی ہو اس کو پیگ کی جا سکے ایسا ممکن نہیں ہے تو division of labor is possible in large scale production there is small scale production under barter the cost of goods is high so economies of large scale are not available تو اس کے علاوہ جو ہے tax collection problem جب آپ چیزوں میں trade کرتے ہیں آپ کے پاس currency نہیں ہے تو tax collect نہیں کیا جا سکتا next جو issue ہے وہ ہے no capital formation آپ کے پاس capital نہیں بنتا the creation of capital goods is necessary for future production of goods and services barter is the enemy of capital formation the basis of capital formation is saving in the absence of capital formation the economic progress becomes zero تو barter system میں saving کا concept نہیں ہے اور capital formation جو ہے وہ saving کے نتیجے میں ممکن ہو سکتی ہے تو یہ دونوں اس کے پربلم ہیں ایک دوسرے کے لئے no banking system جب آپ کا پیسہ involved نہیں ہے border system ہے تو banking کا جو complete channel ہے وہ available نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ no stock exchange جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی business کیسے اپنا stock float کرے گی اور اس کے بدلے میں جب currency آئے گا نہیں پیسے آئیں گے نہیں لوگ stock اگر چیزوں کی بدلے میں خریدیں گے تو چیزیں آپ کا ہاں پہ لے کے جائیں گے تو stock exchange کا concept ہی پیسے پہ چلتا ہے اور stocks پہ چلتا ہے یعنی کہ جدھ لوگوں کو پیسہ چاہیے ہوتے ہیں وہ stock float کرتے ہیں companies جنہوں نے بنائی ہوتی ہیں تو وہ پیسے کو آگے invest کرتے ہیں جبکہ border system میں یہ چیز ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ no forward market یعنی کہ future کی آپ کوئی agreement نہیں کر سکتے وہ ایک دوسرے سے lien دین نہیں کر سکتے یا risk اور return کو اس کو hedge نہیں کر سکتے protect نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک problem ہے جو border system ہے اس کا اگر ہم conclude کریں money has replaced border system اب جب پیسہ آیا تو اس نے border system کو ختم کر دیا no doubt border is still used in the international trade but it cannot work properly to meet the challenge of modern production and distribution system آج بھی border system موجود ہے countries کے درمیان balance of payment کا concept ہے یعنی کہ جو چیزیں import کی جاتی ہیں export کی جاتی ہیں اور ultimately settle کیا جاتا ہے جو balance of payment ہوتا ہے country to country border system بڑے level پہ موجود ہے لیکن اس لحاظ سے جو problem اس کے تھے پیسے نے آکے یعنی کہ currency نے آکے وہ ختم کرتے therefore roll of borders is nominal in trade تو اب جو تجارت میں border system کا concept جو رہ گیا ہے وہ ایک بڑے نام سا رہ گیا ہے اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے concept تو آج کا لیکچہ یعنی کلود کرتے ہیں انشاءاللہ next second chapter ہم start کریں گے خدا فیض